ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورلڈ کو ابھی سفکرائب کریں اتنا مبارک اتنا پاکیزہ اتنا دونوں جہان کا مالی کو مختار بنا کر بھیجا میرے نبی کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا میرے نبی کے ساتھ میں حضرت خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھر پر تشریف فرما ہے اسی دوران میں حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ ایک طرف بیٹھی ہے میرے نبی ایک طرف چٹائی پر بیٹھے ہیں چٹائی کے اوپر چادر بھی چھو ہی ہے میرے نبی بھی تشریف فرما ہے حضرت خدیجہ بھی تشریف فرما ہے اے مسلمانوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا سبق لے کر جائیے گا اب وہاں پر میرے آقا تشریف فرما ہے حضرت حلیمہ سادیہ میرے آقا کی ماں میرے آقا کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ کے دل میں عرضو پیدا ہوتی ہے ارے میرا بیٹا محمد جب چھوٹا تھا بڑی برکتیں تھیں اس کی بڑی رحمتیں تھیں اس کی بہت برکتیں یہاں پر ہم نے لوٹی ہے پورے کاؤں نے یہاں پر لوٹی ہے لیکن اب تو میرا بیٹا محمد بہت بلا ہو گیا ہے اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے چلو تھوڑی سی بھیک لے کر آ جاتے ہیں چلو تھوڑا صدقہ لے کر آ جاتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ جا رہی ہے میرے نبی کے گھر جا رہی ہے اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا حضرت حلیمہ سادیہ میرے نبی کی ماں ہے میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ سادیہ اب جیسے ہی دروازے پر پہنچی ہے میرے عقالے دیکھا ہی اپنی ماں کو مسکرانے لگے ہیں میرے عقالے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا مسکرانے لگے ہیں مسکرانے لگے ہیں اے مسلمانوں سنو سنو ارے میرے نبی دونوں جہان کے مالک و مختار تمام نبیوں کے سردار اپنے ماں کا عدب و احترام آج کس طریقے سے کر رہے ہیں ارے آج کے مسلمان آج کے معاشرے میں کیا حال ہو گیا ہے لوگ اپنے ماں باپ کو کس کس طریقے میں تقریب میں مبتلا نہیں کر رہے ہیں کیسی کیسی تکالیف ان کو پرداشت نہیں کرنا پڑ رہی ہے اے مسلمانوں میرے نبی کی صیرت سے سبق حاصل کر لو میرے نبی کی صیرت پر عمل کر لو کامیابی کی منظریں تائکر دینا ترہا ہوگے میرے نبی کی صیرت پر عمل کر لو دنیا کی تمام ترک کامیابی تمہارے قدم چھوپنے لگیں گے لیکن سنو سنو تمام نبیوں کے سردار ہے میرے آقا اپنا ماں کو دیکھتے ہوئے ادب کے ساتھ کھلے ہو گئے ہیں اب حضرت حلیمہ سادیہ ایک طرف بیٹھی ہے آج تمہاری بھی شادی ہو گئی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی بات سو گور سے سنے میرے آقا کھلے ہیں اور کھلے ہونے کے بعد میں اب حضرت حلیمہ سادیہ چیسے ہی قریم میں آئی ہے حضرت حلیمہ سادیہ کو اسے کا بٹھا دیا ہے جہاں آپ بیٹھے تھے جہاں پر آپ نے تشریف رکھی دی وہاں بٹھا دیا ہے میرے آقا کھلے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے دیکھا میرے سر کے تاج کھلے ہیں میں کھائی کو بیٹھی ہوا ارے میرے آقا کھئی جب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو حضرت خدیجہ بھی کھلی ہو گئی اے مسلمانوں بتانے کی بات یہ ہے کہ پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے مہباپ کی عزت کریں اگر تم چاہتے ہو تمہاری عورتیں تمہارے مہباپ کو دل سے عدبوں احترام کریں ارے تو پہلے تمہیں عدب کرنا پڑے گا اگر تم اپنے مہباپ کا عدب کرو گے تو تمہاری بیویاں بھی تمہارے مہباپ کا عدب کریں بے شک زندہ بہا زندہ بہا ناری تنگی ناری رسالت ناری غوشیت زندہ بہا زندہ بہا تو پہلے تم عدب کرنا سیکھ لو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی تمام ترفلا ہو بہبودی تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے تو تمہیں اپنے مہباپ کا عدب و احترام کرنا پڑے گا میرے آقا کی شادی ہوئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں اگر تمہاری شادی ہو جائے اگر تمہاری شادی ہو جائے تو اپنے مہباپ کا پہلے تم خود عدب و احترام کرو اس لیے کہ کوئی بھی لڑکی یہ نہیں جانتی ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے تمہارے گھر کا چالو چلن کیسا ہے تمہارے گھر میں اپنے مہباپ کی عزت کیسے کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ وہ باہر سے آنے والی تمہارے گھر کے اندر تمہارے مہباپ کی عزت کریں تمہارے مہباپ کی توقعیں کریں تو پہلے تم خود عمد کرو اگر تم اپنے مہباپ کا عدب و احترام کرو گے تو ویسا ہی وہ کرے گے اس لیے کہ وہ تمہاری طریقے پر چلے گی جیسا تم چاہتے ہو اور سنو مہباپ کا اگر تم عدب و احترام نہیں کرو گے مسلمانوں تو سنو اس دنیا کے اوپر تم سزا بھگتو گے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی بھگتو گے سنیں سنیں پہلے حوالہ نوٹ کر لو پھر میں ایک بات بتاتا ہوں جب مہباپ کی بات آئی گئی ہے تو حوالہ نوٹ کرتے چلئے گا موائد نعیمیہ جلد سوم سفہ نمبر چارز و بیانی احترام حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ میرے پاس آئے آنے کے بعد میں کہا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے جلو قدر پیغمبر اللہ کے جلو قدر نبی ہے وہ جب کوئے دور پر جاتے تھے کوئے دور پر رب سے ملاقات کرتے تھے تو رب تبارہ کا وطالہ سے ملاقات کرنے کے بعد میں واپس آتے تھے لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی تھی لیکن ایک مطبع جب وہ کوئے دور پر پہنچے تو جانے کے بعد میں حضرت موسیٰ سے میرے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آسے درہ سبھل کر آنا آسے درہ سبھل کر آنا میرے حضرت موسیٰ اللہ نبی جنہ علیہ السلام نے ارج کیا تو رب تبارہ کا وطالہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو آسے پہلے تمہاری ماں اس ظاہری دنیا میں تھی ان کی ظاہری دعائیں تمہارے ساتھ چلا کرتی تھی جب ان خاردار راہوں سے آتے تھے کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی لیکن آج وہ ظاہری دعائیں تمہارے سر سے اتر گئی ہیں اس لیے درہ سبھل کر آنا اور سنو میرے نبی کا فرمان سنو میرے چھو بتانے جا رہا تھا ماں باپ آگئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاس سنیں سنیں توجہ ہے آپ سنیں سنو سنو میرے آقا میرے آقا حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی بیان کرتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی صحابی جلو قدر صحابی ادھیم و مرتبت صحابی آئی آنے کے بعد میں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلا کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چونوں گا یا رسول اللہ اگر میرا کام مکمل ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چونوں گا اللہ کا فضل یہ ہوا اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے لیکن یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میں حیران ہوں میں پریشان اس لئے ہوں کہ اب جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو کیسے چونوں جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو کیسے چوموں گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابی پریشان کیوں ہوتے ہو گھر چلے جاؤ گھر چلے جاؤ جانے کے بعد میں ماں کے قدم کو چوم لینا جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوم لو باپی پریشانی چوم لینا جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لو سنیں وہ صحابیوں کا مجمتہ صحابیوں کا مجمتہ ایک دوسرے صحابی کھلے ہو گئے دوسرے صحابی کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہوتے تو یہ کہ اپنی نظر کیسے پوری کرتا ہے تو یہ اپنی نظر کیسے بولو 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 کیسے پوری کرتا میرے آقا نے رشاعت فرمایا صحابی گھبراتے کیوں گھبراتے کیوں اگر بات ایسی ہے تو سنو یہ گھر نہ قبرستان میں چلا جائے قبرستان میں چلا جائے اور جانے کے بعد میں ماں کی پائیتی کی جانب قبر کو چوم لے باپ کے سرہنے والی قبر کو چوم لے اگر ماں کی پائیتی کی جانب قبر کو چوم لے جنت کی نیچے والی چوکب چوم لے اگر باپ کی سرہنے کی جانب قبر کو چوم لے گا جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لے گا اے چمل نگریہ کے اور گرد و نوا کے سنی جیالے مسلمانوں آج جو پدقیدے یا قائدے باطلہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اولیاء اللہ کے مزاروں کو چوم لے تو شرکوں پیدات ہے شرکوں پیدرک مشرک ہو جائے گا پیداتی ہو جائے گا ارے آج یہاں سے پیغام لے کر جاؤ اگر یہ شرکوں پیدات ہوتا تو میرے نبی کبھی اجازت نہیں دیتے اگر یہ شرکوں پیدات ہوتا تو میرے آقا کبھی اجازت نہیں دیتے اس لیے کہ میرے نبی شرکوں پیدات کو مٹانے آئے تھے پھیلانے نہیں آئے اور اگر اگر تم اگر تم اولیاء اللہ کے مزاروں کو اگر دل سے اگر زبان سے چومو گے تو اللہ آپ کو سوا بتا فرمائے گا ارے اس لیے تو نائبِ غوشِ عظم شفیحِ غوشِ عظم شہزادہِ عالی حضرات حضور مفتیِ عظمِ ہند فرماتے ہیں سنگِ درے جانا پر کلتا ہوں جبی سائی سجدانہ سمجھ مجدی سر دیتا ہوں ندرانہ بہا بہا زدہ بہا زدہ بہا نا رئی تقمی نا رئی رسالت نا رئی غوشیت مسلکِ عالی حضرات فیضانِ سرکارِ غریب نوار جشنِ شادی سرزمینِ چمن نگریہ بہا زدہ بہا زدہ بہا سنگِ درے جانا پر کلتا ہوں جبی سائی سجدانہ سمجھ مجدی سر دیتا ہوں ندرانہ میرے آقا ہیں حضرتِ خدیجہ ہیں میرے آقا بہت پریشان غارِ حرام میں آپ کے ضعیفی کا عالم ہوں میرے آقا غارِ حرام میں جانے کی عبادت نہ کی عبادت کرتے تھے مکت المکرمہ میں آنے کے بعد میں لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے تھے دین کی تبلیغ دیتے تھے لوگ بہت پریشان کرتے تھے بہت تکلیف اٹھائیے میرے میرے بہت تکلیف اٹھائیے ایک بات بس مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں اور پھر اپنی تبلیغ کا اقتطام کر رہا اب سنیں حضرتِ خدیجہ میرے نبی میرے نبی غارِ حرام میں حضرتِ خدیجہ خود اپنے پیروں سے چلنے کے بعد میں غارِ حرام ایک پہالی کا نام ہے غارِ حرام وہاں پر میرے آقا رب کے عبادت کیا کرتے تھے حضرتِ خدیجہ خود دیکھ جاتی تھی اب بتائیے غارِ حرام پہالی پر چلنا وہ بھی ضعیفی کے عالم میں ضعیفی کے عالم میں کتنا مشکل ہے لیکن وہاں جبریلِ امین آتے تھے جبریلِ امین آتے تھے رہانے کے بعد میں ان کی مدد کیا کرتے تھے ایک مرتبہ میرے آقا غارِ حرام سے تشریف لائے آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا آپ کے چہرے پر زردے کے آثار نبودار تھے حضرتِ خدیجہ نے ارد کیا اے میرے سرطان اے میرے سرطان اتنا پریشان کیوں ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ میں کیا کروں اے خدیجہ میں کیا کروں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لیاو اللہ کی بہدانیت کا اقرار کر لو تو کوئی کہتا ہے ہم غریب بہت ہیں اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مکہ کے لوگ ہمیں بہت ستائیں گے کوئی کہتا ہے ہم غلام ہیں اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے آقا ہمیں بہت ماریں گے کوئی کہتا ہے ہم قرضدار ہیں اے خدیجہ وہ کہتا ہے اگر ہم قرضدار ہیں تو ہم نے جس سے قرضہ لیا ہے وہ ہمیں بہت ساری تکالیف دے گا اس لئے ہم کیسے کلمہ پڑھ لیں اے خدیجہ میں جس سے کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو تو وہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیار لیں ادھر ادھر کی باتیں بتا دیتا ہے تو حضرت خدیجہ نے ارد کیا اے میرے سردار اے میرے سرداج آپ سب کو بلالیں آپ سب کو بلالیں جتنے غلام ہیں ان سب کو بلالیں جتنے قرضدار ہیں ان سب کو بلالیں اور جتنے غلام ہیں ان سب کو بلالیں آپ دیکھیں بیوی ہو تو ایسی نیک سیرت ہو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ مہد المبین ہیں آج کی عورتیں اگر ان کی کنیز بن جائیں تو سمجھ لو وہ بہت نیک پرہزگار عورت بن جائے گی سنیں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اکھٹا کیا اپنا سارا مال جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ آپ جتنے غلام ہیں سب کو بلالیں جتنے قرضدار ہیں سب کو بلالیں اور جتنے قرضدار ہیں سب کو بلالیں اور انہیں بلالیں کے بعد غلامی سے آزاد کرانا یہ میرا کام ہے قرض سے آزاد کرانا یہ میرا کام ہے اور کلمہ پڑھا کر اللہ سے ملانا یہ تمہارا کام ہے آپ دیکھیں یہ ہے حضرت خدیجہ کی صیرت میرے نبی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ جب ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا کیسے ہوا اب سنیں ایک بات میں بتا دوں آج کیا ہوتا ہے نا شوہر اگر گھر پر نہیں ہے تو بی بی کے میں کس سے اگر کوئی آتا ہے تو جب چاہا جب چلے جاتے ہیں جب چاہتے ہیں جب چلے جاتے ہیں لیکن سنیں حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں حضرت علی اتفاق سے کہیں کام پہ ہیں میرے نبی حضرت فاطمہ کو بلانے گئے حضرت فاطمہ کو بلانے گئے بلانے گئے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی میں تمہیں بلانے آیا حضرت فاطمہ نے کہا ابو ابھی نہیں جانا ابو ابھی نہیں جانا نہیں جانا کہا کیوں کہا ابھی علی گھر پہ نہیں بتاؤ اگر آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو کبھی اجازت نہیں تیار ہونے کے بعد میں فورا ہاتھ چلے لیکن سنو حضرت خدیدہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ نے اپنے اببو سے یعنی تمام نبیوں کے سردان سے کہا اببو ابھی نہیں جانا پہلے علی آجائے تب جائیں گے اب کچھ دیر کے بعد میں حضرت علی تشریف لائے جب حضرت علی تشریف لائے تو میرے آقا کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں سلام پیش کیا سلام پیش کرنے کے بعد میں یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرما ہے میرے نبی نے رشاد فرمایا علی میں فاطمہ کو بلانے آیا ہوں تم میرے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم کہیں کیوں نہیں کہا آپ سے اجازت نہیں لی تھی ارے آپ نے ابھی اجازت نہیں دی اے تمہیں چلی کیسے جاتی چلی کیسے جاتی کہا رہے تم اجازت کی بات کرتی ہو میرے نبی تم یا رسول اللہ تشریف لائے اور آپ اجازت کی بات کرتی ہے آپ اجازت کی بات کرتی ہے تو کہا اے علی سلو سلو جو میں نہیں گئی ہوں اور جو میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں ارے میرے اپو جان کی برضی بھی یہی تھی زندہ آباد بے شہر ہے زندہ آباد اگر آج کے ماباب جو اپنی بیٹی کو ودا کریں اور یہ رخصت کرتے وقت میں یہ کہیں بیٹی کچھ بھی ہو جائے کہ اپنے شوہر کی نفرماری نہ کرنا ان سے بغیر اجازت کہیں جانا نہیں تو اب آپ بتائیں آپ بتائیں کہ گھر کا محول بگڑ سکتا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ پاک ہم سب کو صراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق مسلح تبارکہ و تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا پروردگارِ عالم ہم سب کو صراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے